بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فہیم اختر اور ایک اور وی لاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے وی لاغ میں تین چار آپ کو بڑی اہم خبریں دیں گے آج کے وی لاغ میں ذکر ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی کا سابق وزیراعظم نباز شریف جو کہ سزائی آفتہ مجرم ہے لندن میں وہ موجود ہیں ان کی واپسی کا اور شہباز شریف کی پھرتیوں کا شہباز شریف کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں کل انہوں نے پریس کونفیس بھی کی آج مولانا فضل الرحمن سے ملاقات بھی کی اور مولانا فضل الرحمن نے ان کو ہری نہیں سبز نہیں سرخ جھنڈی دکھا دی کیا ہے وہ سرخ جھنڈی وہ آج کی وی لاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ناظرین آج مولانا فضل الرحمن سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جن کو اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کیا جا رہا جن کو شہباز شریف کو ہٹانے کا مطالبہ اپوزیشن کی آلمش تمام جماعتیں کر رہی ہیں کہ یہ ایکٹیو کام نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنے کیسز نمٹانے کے لیے یا نیب کے کیسز اپنے ختم کرانے کے حوالے سے صرف اپنی ذات کو آگے رکھ رہے ہیں لیکن اپوزیشن نہیں کر رہے اس لیے ان کی ذات ان کے کردار پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی تھی تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کیوں نہ اس تاثر کو زائل کر لیا جائے شہباز شریف نے کل ایک دھوندھار قسم کی پریس کانفیس کی اور پریس کانفیس کا مقصد کیا تھا ایکٹیو کیوں ہو رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے شہباز شریف نے آج مولانا کے ساتھ جو ملاقات کی ہے اس میں میرے ذرائع ہیں ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل و رحمان نے سے منت تر لے کی ہیں مسلم لیگ نون کے ریلیگیشن نے شہباز شریف نے کہ آپ ماضی کی باتوں کو بلا دیں آگے لے کر چلیں گے اپوزیشن اتحاد کو برقرار رکھیں گے تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کر فیصلے کیے جائیں گے اور یہ جو الہدگی کی بات نہیں ہے اس کو آپ ختم کریں انہوں نے کہا کہ جلد اے پی سی بھی بلائی جائے گی اور اے پی سی میں تمام جو اپوزیشن کی جماعتیوں گی وہ اس میں شرکت کریں گی مولانا فضل و رحمان میرے ذرائع ہیں ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل و رحمان نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا ہے کہ جو دس اپوزیشن کی دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوگی وہ مشاورت کے بعد جو کہیں گی اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے فیلحال مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی خود سے اپوزیشن پارلیمان میں کرنا چاہتی ہے تو کریں پارلیمان کے باہر کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں شامل نہیں ہیں اور اس کے بعد مولانا فضل و رحمان نے ستائیس اگست دو ہزار بیس کو اپنی ریہائش گاہ پر اپوزیشن کی جو دیگر چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں دس جماعتیں ہیں جن میں عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل بی این پی عوامی اس کے علاوہ جی پختون خواہ ملے عوامی پارٹی قومی وطن پارٹی اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علیہ دیس جمعیت علماء اسلام پاکستان یعنی جی ایو پی جیسے کہتے ہیں وہ شامل ہیں اور جو چھوٹی موٹی اور جو سیاسی جماعتیں جی ایو ایف ای اور جماعت اسلامی کو بھی دعوت ناما انہوں نے بھی جوا دیا ہے تو دس جو اپوزیشن کی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو وہ اکثریت میں موجود نہیں ہیں لیکن پارلیمنٹ سے باہر وہ لوگ موجود ہیں ان کا اجلاس بلایا ہے مولانا فضل و رحمان نے اور مسلم لیگ نون کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت ہوگی اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہا جی ایو ای فے یا دیگر جو چھوٹی زماعتیں ہیں جو اپوزیشن کا جی اتحاد ہے اس میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا یوں مولانا فضل و رحمان کو رام کرنے کی جو ایک کہانی تھی یا جو باتیں تھی یا جو کوشش تھی وہ نون لی کی ناکام ہو گئی ہے مولانا فضل و رحمان نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ تحریری یقین دانی نہیں کرائیں گے تب تک کوئی بات نہیں ہوگی آپ کی جو مطالبات ہیں جو آپ کا جو موقف ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ رکھیں گے اور جو فیصلہ ہوگا اس کو پھر ہم عمل کریں گے اب سوال مولانا سے ملاقات کل کی پریس کونفنس اس کے مقاصد کیا تھے شباز شریف کے کل کی پریس کونفنس کا مقصد کیا تھا شباز شریف کیوں اتنا ایکٹیو ہو رہے ہیں ناظرین آپ کے علم میں ہے نواز شریف کو وطن واپسی کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان ہوں یا پھر وفا کی وزراء ہوں کئی دنوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں ایک تو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے حکومت جو قانونی آپشنز پر غور کر رہی ہے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہے ایک ایکٹیو ہونے کی ایک وجہ دوسرا مریم نواز کا وہ جو شو تھا مریم نواز جو نیپ کے پیشی کے اوپر جو معاملات تھے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کو کہ مریم نواز جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرنے کے حوالے سے فیورٹ سمجھے جا رہی ہیں اور وہ پیچھے ہوتا جا رہے ہیں اس لیے وہ کھل کر سامنے آئے تیسری بڑی بات وہ یہ کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کو ہٹانے کی جو باتیں کی جا رہی تھی تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہبان شریف کے کسی طریقے سے میں ریلیمنٹ ہو جاؤں گو کہ وہ اس وقت ریلیمنٹ ہو چکے ہیں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اس کی جگہ پر ان کا مقابلہ شاید کا کانباسی سے ہے اور آج شاید کا کانباسی ملاقات میں موجود نہیں تھے ان کا اپنا ٹولہ موجود تھا یا صادق موجود تھے اس کا خاجہ آصف بھی موجود تھے اس کے علاوہ خاجہ ساد رفیق ہیں وہ بھی موجود تھے لیکن جو مریم نواز اور نواز شریف ٹولہ ہے جو پرو مسلم لیگ نون لوگ ہیں ان مریم نواز لوگ ہیں وہ آج کی اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے تو ایک تو وہ اپنی انٹرنل بھی لڑائی لڑ رہے ہیں دوسرا جو نواز شریف کی وطن واپسی کو رکوانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہم ساری اپوزیشن ایک ساتھ مل کر آپ کی جو ہے وہ جو ہماری خفیہ کہہ لیں یا پھر آپ غیر اعلانیہ جو ہماری ہماری حکومت کے ساتھ حمایت ہے اس کو ہم واپس لے لیں گے تو یہ اس کی پھرتیوں کی وجہ ہے اس میں وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں آج کی کوئر بڑی خبر وفاقی قبینا کا وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا اجلاس میں کل گیارہ نکاتی جنڈے پر غور کیا گیا نو نکات کی منظوری دے دی گی دو نکات پر منظوری نہیں لی جا سکی اور جو سب سے اہم معاملہ تھا پولیٹیکل اس پر بحث کی گئی شہزاد اکبر اور جو دیگر حکومتی لیگل ٹیم میں شامل لوگ ہیں ان کی جانب سے نواز شریف کے کیس کا سٹیٹس جو ہے وہ کبینا کو بریف کیا گیا وفاقی کبینا نے شدید تشویش کا شدید غم و غصے کا اظہار کیا کہ ہمارے عدالتی نظام کو دوخہ دے کر نواز شریف بیرونے ملک گئے ہیں وہ بڑا افسوسناک ہے پاکستان میں کئی ایسے جو لوگ ہیں جو چھوٹے جرائے میں ملوث ہیں وہ تو اپنی سزائیں پوری کر رہے ہیں اپنے جو جرم ہیں ان کی سزا کاٹ رہے ہیں لیکن جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں کھربوں ربے کا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے جنہوں نے پاکستان کے کرزے جو ہے وہ پاکستان کی بلند ترین ستا تک پہنچا ہے وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی لوٹ مار کی وہ پاکستان سے باعزت طریقے سے سزا ملنے کے باوجود باہر چل جاتی ہیں اور بالخصوص نواز شریف کی وہ جو تصاویر سامنے آئی ہیں لنڈن میں جو گھوم رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ان کو باہر بجوانے کے حوالے سے جو ایک لائیو میراثن قسم کی ٹرانسومیشن شروع کی جاتی تھی جو مسلم لیگ نون پرو اینکرز تھے جو اس بات پر تل گئے تھے کہ بس نواز شریف کے پلیٹ لیٹس اس حد تک کام ہو چکے ہیں کہ شاید پاکستان میں کوئی اور چیز ایسی لیول پر گری ہوگی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نواز شریف کا لندن سے علاج نہ ہوا تو نواز شریف پاکستان میں مر سکتے ہیں تو ایک سیاسی قتل اپنے سر نہ لیتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سپریم ہائی کورٹ نے بھی یہ ریسینل لیا اور اس کے بعد اس کی اپروول دی وفاقی کابینہ نے نواز شریف باہر چلے گئے لیکن وہاں پر جا کے انہیں سیاست شروع کر دی اب وفاقی کابینہ میں کھل کر آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے اتفاق کیا گیا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائے جائے قانونی ٹیم کو ٹاسک سومت دیا گیا ہے تمام آپشنز جو ہیں وہ وزیراعظم عمران خان نے مانگ لی ہیں کہ کون کون سے ایسے آپشنز ہوں گے جن کو بروے کار لاتے ہوئے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں شہزاد اکبر ہوں وزیر قانون فاروغ نصیم ہوں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی ہوں پنجاب حکومت ہو یا پھر اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے یہ رائے مانگی گئی ہے اور اس رائے کے بعد یہ تو اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی واپسی کے حوالے سے قانونی آپشنز استعمال کیے جائیں گے طریقہ کار کیا ہوگا فورم کیا ہوگا کیا میوچل لیگل اسسٹنس ہو سکتا ہے انٹرپول کے ذریعے واپسی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور کی قانون ہو سکتا ہے جو بھی مینز کے آپشنز موجود ہیں ان کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کر لیا جائے کہ آپ نے حکم دیا تھا ان کی زمانہ تب ختم ہو چکی ہے نومبر 2019 میں وہ چلے تھے دس مہینے آل موسٹ ہو چکے ہیں ان کو باہر رہتے ہوئے تو ابھی تک نہ تو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے نہ وہ جو ایک اس ٹیسٹ کر آئے ہیں نہ دوبارہ ان کی پلٹ لیٹس ان کی چیک کی جا سکی ہیں لیکن وہاں پر گھوم پھر رہے ہیں کیوں نہ وہ آئیں پاکستانی قانون کا مقابلہ کریں پاکستانی قانون کا سامنا کریں اور پاکستانی قانون کے مطابق ان کو جو سزا ملی ہے وہ اپنے سزا پوری کریں تو یہ تیگ کر لیا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر یہ کابینہ کے عمران کو کہا ہے کہ کسی صورت بھی جو این آر او ہے وہ نہیں دیا جائے گا اپوزیشن این آر او مانگتی ہے کسی صورت کسی اپوزیشن کے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے قانون سازی ہو یا پھر دیگر وجوہ معاملات ہوں قومی معاملات ہے اگر اپوزیشن سیاست کرتی ہے تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کو بری طریقے سے ایکسپوز کیا جائے گا اور ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں ہم اپروول کروا لیں گے اور ویسے بھی مارچ دوہزار اکیس کے انتخابات سینٹ انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کی یہ جو بڑی مشکل ہے سینٹ میں جو اپوزیشن بلیک میل کر دیا ہے یہ آلموسٹ ان کا ختمہ خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ سینٹ میں بھی اکثریت ملنے کا امکان ہے اتحادی اور پی ٹی آئی کے جو اپنے اراکین ہیں وہ بیٹھیں گے اور مسلم لیگن اور پیپلز پارٹی کی جو ڈومینیشن ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو یوں لیجسلیٹف پوائنٹ آف ویو سے بھی پی ٹی آئی کی مشکلات جو ہیں وہ مارچ دوہزار اکیس کے بعد ختم ہو جائیں گی تو وزیراعظم نے یہ کہایا کہ کسی طور اور صورت بھی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور نواز شریف کی وطن باپسی کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے تو ناظرین یہ تھی ہاتھ کی تین چار خبریں ہم نے آپ کو تمام تفصیلات سے اگاہ کیا انشاءالہ نیکس ویڈیو میں نئے خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر قدمت ہوں گے تب تک فہیم اختر کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دیر سرہ خیال رکھیں اللہ ہم صاحب کا حام یا ناصر ہو